سمریہ تھانا چھیتر انترگر دواری گاؤں میں بیتی راہ لگ بگ سام سات مجھے دو ہزار روپے کے بیواد میں چلی گولی پولیس نے معاملہ درج کر کے اپرادیوں کی تلاش کی پرارہ سمریہ تھانا چھیتر انترگر دواری گاؤں میں بیتی رات دو ہزار روپے کی ادھاری کو لے کر چلی گولی گھٹنا کے بعد موقع پر آفرات اپری کا ماحول نرمت ہو گیا گولی چلانے کے بعد اپرادی موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی گئی جب تک پولیس پہنچی تب تک آروفی فرار ہو چکے تھے گھٹنا سمریہ تھانا چھیتر کے دواری گاؤں کی بیتی رات کی ہے جہاں ادھاری کے پیسے لینے پہنچے شیوام سنگھ بھگیر اور گورو پانڈے نیواسی ہر دوہ نے گالی گلوج کرتے ہوئے رینسو سنگھ کے ساتھ جان سے مارنے کی دھمکی تھی رینسو سنگھ نے ان سے دو ہزار روپے لے رکھے تھے اسی دوران رینسو کے پتا موقع پر پہنچے شیوام سنگھ اور گورو پانڈے ان کو اپنی گاڑی میں بیٹھانے کا پریاس کر رہے تھے اسی دوران بیروت کرنے پر دونوں نے کٹے سے فائر کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے اچھی بات یا رہی گولی کسی کو نہیں لگی اور بڑی گھٹنا گھٹی تھونے سے بچ گئی رینسو سنگھ کو شوہا نے شیوام سنگھ سے ادھاری کے پیسے لیے تھے اسی پیسے کو لینے شیوام سنگھ اپنے ساتھی گورو پانڈے کے ساتھ دو آری پہنچا تھا جہاں دونوں کے بیچ کہا سنی ہوئی اسی دوران گولی چلی فلحال پولیس نے معاملہ درج کر آروپیوں کی تلاش پرارم کر دی ہے کیول دو ہزار روپے کے ادھاری کے لیندین پر اتنی بڑی گھٹنا کو انزام دینے کا پریاس کیا گیا جبکہ جس وقتی نے دو ہزار روپے لیے تھے اس نے کیول ایک دن کی محلت مانگی تھی لیکن سامنے والے نے محلت نہیں دی گالی گلوج واد ویباد کے بعد کٹے سے فائر کر دیا گھٹنا کے بعد چھیتر میں دہشت کا ماحول نرمیت ہو گیا وہیں اڈیسنل ایس پی انیل سونکر نے پترکاروں کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا بیتی رات سام لگبک سات بجے سیماریا تھانا چھیتر انترگت گولی چلانے کی گھٹنا کی سچنا ہمیں پرابت ہوئی تھی رات لگبک دس ساڑے دس بجے ہمیں جانکاری ملی تھی جبکہ گولی چلی تھی سام ساڑے سات بجے کے آسپار انہاری پیسے کا لیندین کا بیواد تھا آروپی کے گھر پر پولیس نے رات میں دبستی تھی جہاں پر آروپی نہیں ملا آروپی کو تتکال گرفتار کرنے کے پریاس جاری ہیں پورے معاملے کو لے کر ہم نے ریوہ جلے کے ایڈیسنل ایس پی انیل سونکر سے بات کی ان کا ساپ طور سے کہنا تھا جہاں ہمیں سچنا ملی تھی بیتی رات دواری میں جو کیسے مریعت آنا چھیتر انترگات آتا ہے ادھاری پیسے کے لیندین کے بیواد میں گولی چلی ہے دو لوگوں نے گولی چلائی تھی گھٹنا کے شکایت پولیس نے درج کر لی ہے اپرادیوں کی تلاس پرارم ہے سنیے ایڈیسنل ایس پی کیا کچھ کہہ رہے ہیں سیبم سنگھ یہ موسول کے ہیں اور انہیں ریسو سنگھ کو کشواہ ہے انہیں دو ہزار روپے ادھار دیا تھا دوباری جا کر کے انہیں دو ہزار روپے ان سے اپنے ادھاری کی مانگ کر رہے تھے تو ریسو سنگھ نے کہا کہ یہ ہم کل آپ کو واپس کر دیں گے اسی بات پہ ان کا بیواد ہو گیا ان کے پتا جی بھی آئے تو ان کے پتا جی کو بیٹھانے لگے اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل میں اور سیبم کے ساتھ ایک گورو پانڈو بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ بیٹھنے سے انکار کیے تو وہ بہویت کرنے کے لیے انہیں کٹے سے فائر کیا اس کے بعد وہاں سے بھاگ گئے یہ گھٹنا کل سام سات بجے کی ہے قریب ساڑھے دس بجے پڑیت لوگوں نے پولس کو سوچنا دی پولس تتکال موقع پہ پہنچی ان کے گھروں میں دوزدی جا رہی ہے ان کے ورد جو ہے اپرات پنجیبت کر لیا گیا ہے سیمریا پولس ایس ڈیو پی سیمریا اپنی ٹیم کے ساتھ گرپتاری کے پیاس میں لگے ہوئے ہیں جلد ہی ہم انہیں ارسٹ کر لیں موسیقی موسیقی موسیقی